موسیقی 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 اپنی میسیس کو وہاں چھوڑ کے صرف اس ایک کلاس کو لینے کے لیے یہاں ہے پھر اس کے بعد میں نیکس دے دوبارہ گیا تھا ات کو لینے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتا بھی رہتا ہوں اور ابھی بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے ساتھ پر اسی درہاں کام کرنے اور ہمیں پہلے دے کے اللہ تعالیٰ آپ ساتھ سلامت رکھے آپ کبھی پیدل بھی کہیں صحیح پر ایمی میں پائن پر زیادہ اور ایک آخری چیز جو آپ نے کہا تھا کہ اگل کچھ کمیاں وغیرہ ہیں تو جو اسباب کے لحاظ سے کمیاں وہ تو میرے خیال سے کوئی اتنا خاص وزن بلکہ رکھتی ہی نہیں ہے بانکہ جو علمی لحاظ سے ہے وہ ابھی آپ جتنا کچھ دے رہے ہیں وہ اتنا زیادہ ہے ہمارے لیے ہمالیاں کے سے بھی اوپر کہ وہ ہمارا قرد جتنا نیچہ ہے تو ہمارے لیے وہ ویسی بہت اوپر ہے تو آپ کی مہربانی ہے مجھے تو بڑی شرمندگی ہوتی رہتی ہے بات چیت کرتے ہوئے میں بھی اس حدیث شریف پر عمل کروں گا بسم اللہ بسم اللہ بات چیت کرتے ہوئے بات چیت کرتے ہوئے بات چیت کرتے ہوئے میں اچھے تقریباً تیس سال سے ایک ایسے استاد کی تلاش میں تھا جو مجھے اقبال کے بارے میں کچھ بتا سکے میں نے اپنے طور پر بہت کوشش کی اقبال کو سمجھنے کے لیے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو میری نیت پر دیکھئے مجھے ڈاکٹر نے بڑی شدت سے منع کر رکھا ہے کہ بیٹے سے پریز کریں اور بے حد تاقیل کی ہے کہ وزن نہ بڑھنے کا رہا ہے لیکن صرف اس میں نہیں آپ کی محبت کا اظہار ہے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے میرا نفس بھی پھول رہا ہے بالکل لیں میں صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو آپ نے ایک ایسا کام شروع کیا جس کی ہماری کس وقت کی جو نئی نسل ہے اس کو شدت سے ضرورت کی آپ کو وہ مادل ہے کہ ایک ساتھ وہ ڈوبتے ہوئے لوگوں کو نکالتے رہے نکالتے رہے اور پھر جب اوپر آئے اور پھول ڈالے گئے ہار ڈالے گئے ان کو بہت خراب لیا تو انہیں سب سے پہلے کیا کرا مجھے لکا ٹیسٹ میں دیا سر یہ جو ایک ایفرٹ انٹرنیشن لامہ اکلاس فسائیٹی سے شروع کی ہے یہ میں یقیناً سمجھتا ہوں کہ ہماری اس وقت کے جو نئی نسل اور جو نئے حالات ہیں اس وقت کے اس معاشرے کے اس کے لئے بہت ضروری تھی اور میں چاہتا ہوں کہ یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے یہ جاریوں ساری رہے اور ہمارے علاوہ بھی ہمارے جو باقی ساتھی ہیں وہ اس سے بہت ضروری بہت اچھی اچھی گفتگوہ آپ نے فرمائی مجھے ڈاکٹر نے کڑوی چیزوں سے بھی منع کیا نہیں سر اپلے سر ادیس میں ہے میں ہزتا ہوں پرلے سر ادیس میں ہے کہ مانی کھبت آپ کی نہیں ہے مرے بھڑا سی پہاری ہیں انشاءاللہ سر آگے لوز میں بھی جاری رہے گی اور سر آپ سے محلے سوالیں پکلاناں سیکھنا تھا کہ آپ نے آج بھی آخری شہر میں بھی یہ ایمار بے کہ جی یہ ویسٹر تحزیب ASYP یہ بہت شیش 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 محل پرلے تھی اپنے ایمارکا ہے سر یہ آپ بھی کہتے ہیں لگتی تو نہیں سر کہتے ہیں کہ بہت سٹرونگ ایک سسٹم ہے جس میں جو لوگ جاتے ہیں اس چینجر نے کوشش نہیں کرتے ہیں انتی زندگیاں لگ جاتی ہیں ہمارے جاتے ہیں اس سسٹم نہیں ختم ہوتا وہ چیز ایک چیز بدلتی نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں میں بھی کہتا ہوں اور مجھ سے پہلے تو اقبال اور اور بہت سارے مفکرین نے کہا ہے ایکچلی یہ ہم متعین تب کرتے ہیں کہ کوئی چیز سیشے کی ہے یا نہیں ہمارا اپنا نکتہ نظر کیا ہے اور وہ پہلے کوئی شکل پا چکا ہے کہ نہیں میں اگر ایک نکتہ نظر کا حامل ہوں اور میں دوسرے نکتہ نظر کو حمالیہ سمجھتا رہا ہوں یا کبھی نہ ٹوٹ سکنے والی فصیل سمجھتا رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ آغاز سفر سے پہلے ہی میں خود اپنی شکست مان چکا ہوں یہ ہے مسئلہ اقبال کو معلوم تھا کہ یہ بڑی مضبوط ایک نظام بن گیا ہے اور اس نظام نے نسل در نسل پر قرار رہنا ہے اقبال کو معلوم ہے کہ چڑیا چڑیا ہے شاہین شاہین ہے لیکن بہرحال چڑیا کو یہ کہنے میں تو اچھی بات ہے کہ کوئی اس نے کھاوا تو میں نہیں جانا اس شاہین نے جس نے مرنا ہے اس نے تو مرنا ہی ہے موت تو آنی ہے تو ایسا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے البتہ یہ اقبال کا جو شیشہ کہنا کبھی کچھ کہنا کبھی کچھ کہنا میں پھر وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ مغربی تہذیب کے جو منفی پہلو ہیں یا وہ پہلو جو اس نے مشرقی تہذیب میں سے اچھائیاں ختم کرنے کی ایک شعوری کوشش کہ لی جیے کی ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے اقبال کو تو انگریزی نظام تعلیم بھی بہت پسند تھا وہ اس کا حصہ بھی رہے اور حصہ رہ کر بہت کچھ حاصل کر کے ان کی تشنگی برقرار رہی تو انہوں نے کہا مجھے وہ درس فرنگ آج یاد آتے ہیں کہاں حضور کی لذت کہاں ہجاب دلیل تو چنانچہ مغربی تہذیب کی اچھائیاں اس کی مضبوطیاں اس کے استحکام وہاں کے اداروں میں جو استحکام ہیں وہ سارا موجود ہے البتہ اس کی نیت کیا ہے یہ الگ ایک سوال ہے اور اگر آپ چڑیا کو مسلسل یہ بتاتے رہیں کہ شاہین ہے اور اس نے تجھ پر حملہ کرنا ہے کوئی مسئلہ نہیں تو بھی بڑی طاقت وارہ تو اسے یہ کر سکتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو اپنا احساس ہو جائے گا اور جہاں سے اسے خطرہ ہے وہاں کا احساس بھی ہو جائے گا اور اس کے بعد شاید وہ کوئی ایسا لاحے عمل ترتیب دے لے کچھ اپنے آپ کو بچانے کا کچھ چھپنے کا یا کچھ بھی جیسا مطلب وہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہم بوٹ بن کے ایک بے بالوں پر پرندے کی طرح موجود ہوں اور کوئی بھی شاہین جب چاہے جھفٹا مار کے ہمیں اپنا نوالہ بنا لے سمپل اس کہہ رہے گا تو وہ طرح ایک مطلب ہے تو وہ طرح ایک مطلب ہے ایسا ہوگا سیکھٹیٹ بھی اب یہ کرتی لی آج ہے تو بیار ریٹیٹ بھلی اپنی درات بھلی سے سوٹ کومنٹ تو لیکن سا سے بینڈیا کوری ہوگو اگر ایسا ہو بیٹوین جو ہم نے آج کور کیا اور بیٹوین ہم نیکس میں کور میں یہ جو درمیانی جو پوائنٹ ہیں اگر وہ کچھ سے دیکھتی ایسا چھوٹے سا ٹائنگ سوٹ ایسا یہ آپ کی تجویز بہت اچھی ہے بہت پہلی تجویز تو بے بنا اچھی ہے اور اس پر انشاءاللہ عمل کیا جائے گا میری کوشش پہلے تو ہمیشہ یہی رہی اس دفعہ ذرا کئی مسائل کی وجہ سے وہ بروقت نہیں ہوتا رہا بلکہ کوش کا آغاز ہوتے ہی جتنی بھی نشستیں ہوں گی یہ بتا دیا جائے گا پہلی نشست سے آخری نشست تک کہ کون کون سے ہم نے کس ترتیب سے چیزیں پڑھنی ہیں دوسری بات جو آپ نے بیان فرمائی وہ بہت اچھا اور آئیڈیل معاملہ ہے مجھے یہ ارز کرنا ہے کہ ہمارا جو کلاسیکی مشرقی اندازے تعلیم اور تدریس ہے اس میں طالب علم نے جو آج پڑھنا ہے وہ سارا پہلے سے پڑھ کے تیار کر کے آنا ہے اور ان سب نے مل جل کر استاد کے سامنے وہ پڑھنا ہے اور اس پر گفتگو کرنی ہے بچوں نے خود ہی اس پر سوالات کرنے ہیں استاد نے بس ہنسنا مسکرانا ہے بیچ میں اور جہاں کوئی غلطی ہوگی وہاں ٹوکنا ہے تو یہ مشرقی مغربی اندازے تدریس ہے جو ہم اختیار کیے ہوئے ہیں اس وقت بھی اگر آپ دینی مدارس میں چلے جائیں جن کو ہم کو خاطر میں نہیں لاتے ہیں اور جن کی پڑھائیوں کو کوئی ہم بیٹج دینے کے لیے تیار نہیں ہے وہاں ساٹھ ستر فیصد تک یہ روش موجود ہے حدیث کا ٹیکس ہے تفسیر ہے منطق ہے فقہ ہے فلسفہ ہے جو کچھ بھی ہے بچوں نے پہلے پڑھ کے آنا ہے آپ اس میں انہوں نے شیئر کر کے آنا ہے ہر طرح سے ڈسکیس کر کے لفظ معانی جو تھیم ہے اس پر ڈسکیشن ممکنہ سوالات کراس کویسچننگ یہ سارا کر کے انہوں نے لیکن آپ لوگوں کو تو یہ ضرور کرنا چاہیے کہ ایک نظر اگر پہلے دیکھ لیں تو واقعتاً اس میں سہولت ہوتی ہے بہت زیادہ وقت بچ جاتا ہے اور اصل مقصد تو یہ ہے کہ کچھ آشنائی ہو جائے کچھ اندازہ ہو جائے ہم تو آدھی کتاب بھی نہیں پڑھتے نا عملا یوں ہے جیسے دیگ میں سے یہی سے ایک دو چاول چک لیے یہاں سے ایک دو چاول چک لیے وہ بیچ کے فاصلے تو تیہ ہونے چاہیے اور وہ آپ آسانی سے کر سکتے ہیں الفاظ معنی ان کتابوں میں موجود ہوتے ہیں اور کچھ نہ کچھ تشریحی نکات بھی ہیں کہیں واقعی آدمی وہ اٹکتا ہے یا رک جاتا ہے میرے خیال ہے ہم یوں کر لیں کہ اگلے سمیسٹر میں جو ضرب کلیم کا ہوگا یعنی ہر دوسرے سیشن کے آخر میں کو پندرہ بیس منٹ رکھ لیں جس میں آپ نے خود جو کچھ مطالعہ کر رکھا ہے اس میں جو دشواری پیش آئی ہے وہ ہم گفتگو کر لیں میرے خالے ایسا ہم کر سکتے ہیں یہ ایک بہتر صورت ہو جائے گی آج جی آج سب سے پہلے تو آج سب سے پہلے تو آج سب سے آج سب سے پہلے شائری کے ساتھ کوئی اتنا شرف نہیں تھا اور ایک بات کی فکر و خلصفہ ان کی شائری یوں محسوس ہوتا تھا کہ اس تک رسائی حاصل کرنے کے لئے بڑا وقت دردار ہے لیکن آپ کی جو یہ کلاس ہے اگر میں دیکھوں خود اپنی ذاتی حصیت میں تو اس کلاس میں بہت سامر اور بڑے خوبصورت انداز سے مجھے اکبار کی شائری کو سمجھنے کا موقع ملا ہے اور مجھے بساکات یوں محسوس ہوا کہ جیسے اس کلاس کے اندر اکبار کا زندہ تصور ہمارے سامنے ہیں کبھی تفسوں کی صورت میں کبھی شائری کی صورت میں یوں محسوس ہوا جیسے ہم نے اکبار کو جا پچا یہاں وہاں محسوس کیا اور یہ آپ کی وجہ سے ہی ہے یہ ایک تعلق ہمارا اس اس کلاس کے بار بنانا ہے اس کے لئے اکبار کی شائری پر توجہیں اکبار آپ کو صنافت رکھیں کہ آپ اس سرسلے کو آگے بڑھاتے رکھیں اور سجیکشن میری یہ تھی کہ اکبار کی شائری پر توجہی دوسری ہماری پلان ہیں اگر ہم کچھ یوں کریں یہ سوسائیٹی کہ اکبار کی ریکنسٹرکشن پر ہم کچھ خیاصت رکھیں کیونکہ اس کے اندر اکبار کی آئیڈیالوجی پوری پوری آئیڈیالوجی اس کی ایک لفظ ایک سے جملے سے پوری ایس ٹریک ہوتی ہے تو اگر ہم پوری بک کو نہ پڑھ سکیں تو ہم اس کی کچھ لیکچرز ہیں وہ سپیسیفائی کر لیں تو یہ سرسلہ اس طرح سے بھی ہمارا چڑھنا رہی گیا بہت شکریہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے بہت خوبصورت انداز میں اپنا معافظ امیر بیان کیا ہے اور مجھے یہ بڑا رشک آ رہا ہے کہ میں بھی اگر آپ کی طرح اچھی گفتگو کر سکوں تو کیسی اچھی بات ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی جو تجویز ہے وہ بہت اہم تجویز ہے میرا خیال یہ ہے کہ ہم یہ شائری والے کتابیں اب ہماری ختم ہونے جا رہی ہیں اور زرب کلیم اور ارمغانِ اجاز کے بعد ایک سمیسٹر ہونا چاہیے خود بات اقبال کے حوالے سے اور وہ ہوگا اور اس کے بہت ماہرین موجود ہیں جو بہت ہی اچھے انداز میں میں بھی حسب توفیق ان میں شامل رہوں گا تو یہ یقیناً کریں گے ہم اور یہ بہت مفید ہوگا السلام علیکم وعلیکم السلام سر میں محمد جماعت میں پڑھتا تھا اس وقت ہم آئے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمیں دسمی جماعت کی نظمیں اور دسمیں سنایا کرتا تھے میسا غالب کی میر تکی میر کی اس وقت ہم سمجھتے ہیں یہ پتہ نہیں کہاں سے ڈھونکے لائے ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں یہ دسمی جماعت کی ہیں جب دسمیں پہنچے تا پہنچ گئی یہاں سے ہمیں رسنایا کرتا تھا میرا شائری کا اس وقت شور مجھ میں پیدا ہوا تو وہ اس وقت یعنی اتنی شدت سے پیدا ہوا کے بعد میں میں نے شائری پڑھنا شروع کر دی تو اکبال جو او بھی میرے فیورٹ ہے ویزا غالت وہ بھی فیورٹ ہے وہ بھی فیورٹ ہے تو اسی طرح میرا فیسگوپ پیرا اپراہوائی انٹرشن ہی باؤس اچھا ہی بھی تو اس کے بعد میں سمبر میں دمی ہی آسکا تھا دیکھیں اس طفح میں نے کہا کہ میں جاؤں گا ٹھیک ہے اور آپ بہت اچھے اس طرح مطلب میں مطلب آپ نے یہ تیہ کیا کہ آئندہ نہیں آئیں گے یا یہ تیہ کیا کہ بلکو نہیں آئیں گے نہیں نہیں آئیں گے اچھا میں شکوپرا سے آگا ہوں بہت اچھا سبر دست اور میں آپ کا بہت مشکول ہوں اور اسے آپ کی بڑی محبانی ہیں بہت اچھا آپ انکاس مشکل میں یاد دیں میں تیجی آپ کو دیں یہ تو خفیہ باتیں ہیں آپ تیجی باتیں یہاں کہاں کرنا ہوں میں یہ جو ہے نا سوالوں والا مسئلہ اس سے تھوڑا سا آسان کرتا ہوں بہتر کرتا ہوں جو جو لوگ رائے دے رہے ہیں اور سوالات یا تجاویز کر رہے ہیں وہ تحریرن بھی سبمٹ کروا دیں گے اگلی نشست تک وہ اچھا ہے ہمارے پاس ریکارڈو اور ہم اس کی کوئی کسی بھی طرح کوئی پبلیکیشن کا بے شک سارے جو بھی تاثرات ہیں کوئی تجاویز ہیں کچھ بھی یہ ایک بڑی اچھی حل دی آکٹیوٹی ہے یہ شنفورا کے میں ساتھ نے جو فرمایا مجھے مجھے یاد آیا کہ ہمارا تارکبیر سمین نظامی صاحب سے سمین نور کے توسط سے نظیر احمد نغازی صاحب کے پرونا وہ کوئی اور ہوگا ہمارا تارکبیر وہ بہت بڑے مذہبی بیشوار یا رہنمال رائی کے شخص تھے سمین نظام یہ تھا کہ میں بہت ہوں کہ آپ کو بیتھ رہیں اچھا کہ یہ مرمان نیچا بیٹھتے ہیں انہوں نے ایک پیشت بھی کیا کوش تو وہ کوش ختم ہوگیا اچھے ساتھ وہ بندہ نہیں ملا یہ پتہ نہیں چلا کیا پڑھ رہے ہیں اس کی رغمان ہیں کیونکہ آپ کی باتیں جو رہیں تو میں اتنا زیادہ رب ہوتا تھا کہ آپ کی جذب ہو جاتا مذہب اللہ تعالیٰ کا قولیت اس کے بعد عشق محمد صلی اللہ سے یہ سارا اس کے لئے فرمود ہوتا تھا اس کے بعد ہوتے ہوتے آپ عروبی غزالی ساکری عبدالرحمن ایران کیا آپ نے بتائے جانوی جانوی صاحب وہاں پہلا پورا پورس یہ سمجھلی پڑھتے رہے کہ یہ مذہبی پورس ہے آشتہ آشتہ جو رہے ہیں پہلا پورس ہم پڑھ گئے پھر انہوں نے دوسرے پورس پر پوچھا رسمی میں ہم نے اپنے نام لکھو آگیا بہت دلچسپ آر ہے یہ دوسرے پورس سے کیوں ہوا تو پھر ہم نے ایک دنے پیار آیا کہ وہ کہاں ہے اکوال کا کرام ہے اور نہ ہمیں پہلے سمجھ آئے میں آپ سمجھ آئے اس کے بعد نازہ یہ لگایا کہ ہم پڑھتے رہے ہیں اکوال کو ہم اکوال کے شیروں کی تشریف کو پڑھتے ہیں اور اب ہمارا باستہ ہے جو اللہ میں اکوال ہو جانتے ہیں تو یہاں سے بیٹھ کے ہم اکوال کے شیروں کو تو شاید اس طرح نہ سمجھ سکیں جس طرح ہم سمجھ بھی آئے تھے لیکن ہمیں اکوال کی سوچ کے بارے پتا چک گیا کہ کیا سوچتے تھے تو آپ نے ہماری پہم موز مناسب اس کو کھول دیا بڑا بارڈر ہو گیا ہمارا بیو جو تھا ان کے بارے میں تو شیور شیور کا پہلا پوسٹ میں نے آپ کو کہا 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 کہ خود پتا نہیں تھا اس کو بہتی طریقہ صرف نے استعمال کیا اپنے بچوں اپنے دوسرا آپ کو بتایا رہتے تھے کہ اللہ میں اکوال کو سرینٹر دنگلی جا رہے ہیں آپ سوچتے تھے کہ یہ روک شب ڈال کر ہم کافی کاملا نہیں بہت اچھی بچس بہت محسورت بات ہے بہت مہتوانی آپ کی آپ لوگوں کی تشریف آوری سے تو ظاہر ہے مجھے بھی بہت ہی خوشی ہوتی ہے اور بہت ہی میرے لیے باعث عزت بھی ہے باعث مسررت بھی ہے باقی مسئلہ میں نے ان محترمہ سے ڈسکس کیا تھا یہ جہاں میں آج کل میری روٹی روزی ہے یہ جانتی ہیں یہ نکاب میں جو ہیں بڑی محترم ہے وہ ایک بہت جدید سا یونیورسٹی ہے اور بہت زیادہ مذہبی وذہبی ہونا وہاں پسندیدہ نہیں ہے اور بہت زیادہ مذہبی ڈسکسنز نہیں ہیں تو وہ میں پہلے بھی وہاں رہاں پھر چھوڑ کے آگیا پھر اب دوبارہ تین چار سال کے بعد وہاں گیا ہوں چار برس کے لیے تو وہ سارے دوست ہیں ان کی مختلف جو کانسلز میں کومیٹیز میں تو وہ بچھلے دنوں کومنٹ کیا بتا رہتے فلان ہے فلان کورس پڑھانا ہے فلان ہے فلان پڑھانا ہے اگلے سمیسٹر میں یہ میں کوئی بتانے لگا تو ان میں سے دو نے کہا کہ جو بھی کورس ہوگا پڑھانا تو اپنے اسلامک سٹڈیز ہے تو وہ میں وہاں کبھی سادھی پڑھاتا ہوں کبھی رومی اقبال بھی پڑھاتا ہوں بہت ابتدائی سا اردو لٹریچر بھی پڑھاتا ہوں وہاں کے کچھ بچے بھی یہاں ہیں وہ بھی جو میری کلاسوں میں آتے ہیں تو انہیں معلوم ہیں تو وہ ہمیں یہ فن آتا ہے کہ ہم ٹو کے ٹیبل سے بھی اسلامیات کے مسائل نکل آتے ہیں نہیں آپ کی مجھے بہت اچھا لگا آپ کی کومنٹ سے اور یہ میاں بیوی ایسے ہیں جو مجھے بہت دعائیں بھی دیتے ہیں میری ادم موجودگی میں خصوصا میں تو یہی تو سننا چاہ رہا تھا ہاں نہیں آپ کی انہائت ہے سب سے پہتے ہیں آپ کا بہت دیا کہ ساتھ نے ہمارے بھی اپنا مرادت سے بہت دکھا ہے اور ہمیں یہ تقریباً آٹھ سے ہوسکے لگا کرتے ہیں اور ہم نے اقبال کے متعلق جو باتیں بتائیں ہیں وہ اب سے پہتے تقریباً نومی دسلی تک جو ان کے اقبال کے بارے بھی انشائری پڑھی گیا جو ہم نے مزامین پڑھیں ان سے تمام سے ہٹ کرتی ہے باتیں اور جس طرح میں یہ بات واضح کی ہے کہ پہلے جو کچھ ہم پڑھتے ہیں ہم نے شائری وہ صرف اقبال کے اشار کی تشریح تھی مگر اب جو ہم نے آپ سے پڑھے وہ ان کی وہ فکر وہ سوچ ہے جو ہم تک پہنچی ہے لیکن اب میرا سوال یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے سیکھ لیا اس پر امال آپ کب سے شروع کریں مجھے سوال پھلکل یہ ایسے ہی جیسے آپ کو نہیں پانوں یہ ہم کو بھی نہیں پانوں اور اسی وجہ سے شاید میں نے تقریباً تین چار مرتبہ یہ ایک سر لوگ یہ سوال کرتے ہیں آپ سے بھی تین چار مرتبہ کیا گیا اور وہ ہمارے ایک نشست پروفیسر شویف صاحب کے ساتھ ہوئی تھی انہوں نے بھی یہ بات حالانکہ بڑے باتیں ترکے سے میان کی تھی لیکن پھر بھی لوگ وہ ایک ہمارے دوستیں موجود ہیں مگر انہوں نے مجھے بات میں ضرور پتا جیس ہے ضرورت میں انشاءاللہ وہ یہی بات انہوں نے وہاں پر بھی تھی کہ ہم آج کل کے دور میں اقبال کیوں نہیں ہیں آج کل کے دور میں اقبال کیوں نہیں پیدا ہوئے کیوں نہیں پیدا ہوئے میرا جہاں تک نظریہ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں نے صرف اقبال کو پڑھنے پر ضرور کیا ہے بجائے اس کے اگر ہم ان کے افقار اور ان کی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل کریں وہ بہتر ہے آپ کی اس بار میں کیا رہا ہے آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں میں آپ سے بلکل متفق ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ اقبال آج کل کیوں نہیں پیدا ہو رہا ہے میرا خلال شکلیں بدل رہی ہیں بہت سارے اقبال ہیں کوئی بہت اچھا سرجن ہے اور اس نے اگر اپنی خدمت انسانیت کے لئے بہت خلوص سے اگر وہ کام کر رہا ہے تو وہ بھی ایک طرح سے اقبال ہے یعنی اقبال تو اگر وہ اردو فارسی عربی جرمن انگریزی اور شاعری اور لکھاری یہ ہونا لازم نہیں ہے اصل تو مسئلہ ہے جو روح اقبال اقبال کا جو پیغام ہے معاشرہ اچھے انسانوں سے کبھی بھی خالی نہیں رہا اور آپ کا آپ نوجوان ہیں تو آپ کی یہ ابزرویشن ہے میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ روز بروز اچھائی بڑھ رہی ہے شعور میں بہتری آ رہی ہے احساس ذمہ داری بڑھ رہا ہے اور اب تو بالکل ہی تبدیلی آگئی ہے پھر اب تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امران خان صاحب نے کوئی ڈیڑھ سو شیر علامہ کے یاد کیے ہیں اور وہ ان میں سے زیادہ اشعار وہ ہیں جو زیادہ مقبول نہیں ہیں یعنی وہ انہوں نے اپنے چوائس سے پسند کی ہیں وہ تو خیر لیکن بہرحال عبدالستاریدی عبدالستاریدی کو بھی آپ اقبال کا ایک شعر سمجھیں یا اقبال کے شعر کی ایک عملی تفسیر تھی ایک وہ جرمن خاتون تھی جو یہاں آگئی تھی اور یہ یس اور بے شمار چراغ معاشرے میں جل رہے ہیں سب سے اچھی بات یہ ہے جو سب سے مشکل بات یہ ہے کہ میں اپنی ذات پر کتنا اطلاق کرتا ہوں یا کتنا نافذ کرتا ہوں یا اپنے آپ میں ویس اپ بننے کے لیے کیا کرتا ہوں چونکہ یہ ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے میری بڑی شدید خواہش ہے کہ میرے علاوہ سارے ہی بہت اچھے اور ذمہ دار ہوں اور بہت دیانتدار بھی ہوں میں جیسا مرضی رہا ہوں اور مجھے ایک ہونی چاہیے گنجائش ایسا نہیں ہے ہمارا تو تصور حکومت کا تصور بھی آپ دیکھ لیجئے نا سید القوم خادم ہو عملی خادم لفظی نہیں تو آپ کو اقبال کے خواب کی تعبیر بننا چاہیے یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں اقبال کی اقبال کا خلوص ایسا تھا اس لیے بھی امید ہے کہ ان کا پیغام برقرار بھی رہے گا اور پانچتا بھی رہے گا کسی نہ کسی سطح تک مایوس سکی نہیں ہے کوئی بات جی صحیح اس جیسے ماں باپ اس جیسے استاد اس جیسے ماں باپ باپ بلکل آپ مجھے کوئی ماں بتائیے جس کا شوہر باقاعدہ نوکری کرتا ہو اور اس کی بیوی اس تنخواہ کو جو وہ اپنی محنت کے عوض لے آتا ہے مشکوک قرار دے اور اپنے بچے کے لیے جس کا نام اقبال تھا اور کوئی اس نے انتظام کیا ہو اس کے دودھ پلانے کا اور اس سے خرد و نوش کا ان کے آزبن شیخ شیخ نور محمد وہ ایک ڈپٹی صاحب کے حامل عظمت کرتے تھے ان کا کام کرتے تھے اور وہ معافضہ ملتا تھا ڈپٹی صاحب جو تھے وہ بشوت بشوت کو جائزہ اور حلال حضہ من فضل ربی سمجھتے تھے مگر شیخ نور محمد اپنی محنت کا عوض لے کر آتے تھے نا تو وہ ماں جو جسے آج ہم انپڑ ماں کہیں گے یہ ہی میں کہہ رہا تھا کہ ہمیں بہت زیادہ علوم و فنون نے کیا دیا ہے اگر ہماری انسانیت کا میار ویسا نہیں رہا ہے تو ایسے علوم و فنون کا اتنی کسرت کام نے کیا کرنا ہے تو بات انہوں نے بلکل بجا کی ہے کہ جتنا ہمارے وہ انسٹیوشنز تھے ماں کی گود باپ ایک جوائنٹ فیملی سسٹم اس کے بعد استاد میں نے زندگی میں جتنے استادوں سے پڑھا کلاس روم سے باہر سب سے زیادہ پڑھا اور ایک روپاہ میرا اس پر خرچ نہیں ہوا پوری زندگی میں آج کے دن تک اب بھی میں بعض لوگوں سے رہنمائی لیتا ہوں مگر یہ تھوڑی مثالیں ہیں نا ایسا تھا ہمارا معاشرہ جہاں کہیں اتنی ترقیات نہیں ہیں ان معاشروں میں ان جگہوں میں صورتحال اب بھی قدر بہتر ہیں لیکن چونکہ وہ دنیا داری میں ذرا پیچھے رہ گئے ہیں تو ہم انہیں غیر ترقی آفتہ بھی جانتے ہیں اور کچھ ظاہر ہے ان کے پاس وسائل بھی نہیں ہیں وہ انسانیت میں ہم سے بہتر ہیں تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر اللہ نے ہمیں وسائل بھی دیا ہے ایک شعور بھی دیا ہے تو ہم ایک بہتر کامبینیشن اگر بن سکیں تو اس کی بڑی شدید ضرورت ہے معاشرے کے لئے معاشرے کو آپ فرمائیے سلام علیکم صلی اللہ علیکم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے محبت اور بابستگی کا عالم تو یہ ہے کہ یورینٹل کالج میں آپ کو دیکھا کون سو رہے ہیں یہ تو سارے سیکرٹس پاوش ہو رہے ہیں لیکن دکھ یہ میری پرانی سٹوڈنٹ ہے کہ پرشین ڈپارٹمنٹ نہیں نہیں میں ان کا پرانا ڈی شاہر ہوں نہیں سر پہلا چارک بلکل درست ہے اور دکھ کی بات پر یہ ہے کہ جب بھی میں آپ سے ملتی تھی یہی کہتی کہ ہم فیل میں واپس آ جائے کون کروائے گا اور خوشی کی بات یہ تھی کہ اورینٹل کالج میں پہنچ کر میں نے آپ کو پایا اور میں خود کو بڑی خوشکت کو سمجھتی ہوں اور کہ خوبورہ کے نرابی گاؤں سے آتی ہوں آپ سے ملنے کے لئے آپ سے پڑھنے کے لئے جب یہ سوچتی ہوں بات سنیئے ہم یہاں اکٹھے ہوتے ہیں یہ ایسا کورس ہے جس سے آپ کا کوئی رزق وابستہ نہیں ہے ٹھیک علامہ اقبال کے بچوں سے آپ نے کوئی مفاد نہیں لینا ٹھیک کوئی ایسی سیاسی تنظیم نہیں ہے جس میں آپ کو کوئی ویڈج مل جائے یہ کورس پڑھ کر وہ جس جذبے کے تحت آپ آتے ہیں وہ سب سے مقدم ہیں اور مطلب میں پھر اسلامیات آپ کو یقین ہونا چاہیے اگر آپ مخلص ہیں اور آپ کے سامنے کوئی دنیا بھی مفاد نہیں ہے کہ آپ اگر گھر سے ایک قدم چلتے ہیں تو فرشتوں کے پروں کی نرمہ ہٹ قدموں کے نیچے محسوس کیا کرے رسول اللہ نے کہا ہے کسی دنیا بھی مقصد کے بغیر آپ طلبِ علم اگر کر رہے ہیں طلبِ ذوق کر رہے ہیں تو جو جتنا دور سے چل کے آتا ہے اتنا زیادہ اس کے لئے عجر ہے سر بس اب دعا یہ ہی ہے کہ مولا میری حمد کو برقرار رکھیں آپ کو سلامت رکھیں اور اقبال کا پیغام جو کہ پیغامیں علاقی ہیں اس پر اس کو سمجھنے کی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کریں اور جو زیادہ میرے لئے اہم بات ہی ہوئی ہے کہ جب بانگے دراغ پڑھ آئی گی تو میں نے بہت زیادہ منتیں کی کہ مجھے یہاں ایک سیٹ مل جائے لیکن نہیں ملی اور میں حیران تھی کہ اقبال پیتے لوگ پڑھتے ہیں یہ کونسا دور ہے اور یہ سب بلے والے جب بیلی میں آکے دیکھا بہت زیادہ مجھے یہ سارے خراب لوگ جو ہیں یہ بہت شکریہ بہت احران بہت اچھی شکریہ اسلام علیکم السلام بہت علیکم السلام وہ پہلے تو فلموں کے نام بتاؤں مجھے جاہاں نہیں رہتی پیکے یہ تھی جس میں وہ سارا کون سیٹ پیکے یعنی یہ پختون خان نہیں تھی آمیر خان کی تھی وہ ایک فلم آئی تھی اس میں یہی کون سیپٹ تھا سارا آمیر خان اچھا میں کسی دانہ آپ سے پوچھوں گا ٹھیک ہے ٹھیک تھوڑا سب ہے کہ ہم اپنی بات شیئر کہنا چاہوں گا کہ میں آئیسس بھی دینے گیا تھا کراچی کے اچھا تو موگی صرف سلسلہ شائری کا جو ہماری کتب میں جو ٹیکس کی کتاب میں تھی اس میں ایک الگ ہی شوق تھا سوال کو پڑھنے کی فکر کو کچھ اس آدھا بھی ایسے ملے تو وہ ایک الگ ہی شوق تھا تو وہاں پہ دابروں نے پوچھا کہ فیوریٹ پسنیلٹی ڈیپٹری کا وہاں پہ میرا انٹریو تھا تو وہ کہا ہے اکبال تو آگے سے کچھ جس طرح ان کی ایک نیچر ہوتی ہے انٹریو کی وہ ہر بات تو آپ کے اوپر ہوکتا ہے کہ اکبال نے تو بزاری کا یا رونی کا صرف پلسپا کوپی پیسٹ کیا ہے تو اکبال کے اپنا کوئی کام نہیں کیا اس طرح ان کے نا ایسے ورڈز تھے جو ایک آن کو شوق کر کے رکھ دیتے ہیں تو وہاں پہ میں نے انہیں دعا دیا تھا کہ دیا تھا جو پیغام زندگی لطقے ہوئے محمد نے اسی پیغام کو اکبال دوراتا ہوا آیا تو صاحب یہی ایک اوٹ چیز اس کے بعد سے کچھ شوق چلتا چلتا جس طرح سنگر بات کی تو کچھ بانگے در آگا بس مجھے تھا کہ وہ میں اٹینڈ کر لیتا بڑکس پر میں نہیں تھا وہ بانگے در آگا میں نہیں تھے مجھے تو لگتے ہیں کہ بانگے در آگا میں نہیں تھے میں نے انہمرا میں جو تھا انکام وہاں میں نے اٹینڈ کیا تھا وہاں میں کوئی ایک سیمینار بھی ہوئا تھا کاسی میری شاہ صاحب کا اکبال ایسا موٹی میٹر وہاں پر میں ہو گیا تھا وہاں پر میرے ذرنے کی ہی سوال تھا کہ کس نے اکبالیات آپ ہونے کور سے نکال دیئے آج نہیں ہمیں پڑھائی جاتی اکبالیات بارنی تک ہمیں پڑھائی جاتی ہیں اور یوت کے اندر اس کے بعد انجیلی فیلڈز اور ڈیفرنٹ جتنی بھی فیلڈز ہیں اگر لمس کم ہیں کموں اور واقعی جتنے بھی ادارے ہیں وہاں پر اکبالیات نہیں پڑھائی جاتی ہے وہاں پر اکبالیات نہیں پڑھائی جاتی کھلیں میں خود پڑھاتا ہوں اکبالیات آپ کی کامیشہ اور جتنے بھی لوگ ہیں ان کا شو کیا ایک نمس میں پڑھاتا ہوں اور میں بلکل فیر آپ کو جو قابل تعریف بات ہے وہ قابل تعریف بات ہے اس ادارے میں ایک بات لی ہے اسلام کے بارے میں جو میرا دل چاہتا ہے میں وہ جو حقیقت اور صحیح سمجھتا ہوں وہ بیان کرتا ہوں اور ان کو سفر میں جو کیاپ ہے اگر فارٹی ہے تو کم از کم ایٹی ہنڈرڈ ایڈمیشنز ہوتے ہیں یعنی اس نظام میں مجھے اس نظام سے بے شمار اختلافات ہیں لیکن یہ قابل تعریف بات ہے کہ اگر میں انہیں قائل کرتا ہوں وہ قائل ہوتے ہیں میں کورس لانچ کرتا ہوں کوئی مداخلت نہیں ہے کت ان کوئی ناپسندیدگی نہیں ہے چنانچہ ہم ڈگڈگی ہماری تو ہر وقت تیار ہوتی ہے رومی اقبال صاحب ٹھیک اچھا بہت شکریہ آپ نے بہت خوبصورت گفتگو کی ایک بات تو یہ ہے کہ آپ لوگ اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ جا سکتا ہے یعنی وہ ایسا نہ سمجھا جائے کہ بھئی لازم ہے اور رکاوٹ کوئی آنے جانے کا مسئلہ ہے تو باقی ہم جاری رکھتے ہیں سب سے پہلے سر آپ کی مسکراہت سلامت رہے ہمیشہ آمین اچھا ہوتی ہے اقبال سے رحمت اللہ علیہ دینہ محبت ہے صرف اس وجہ سے گرسہ پروگرم لگتا تھا پی ٹی وی پہ شاید اپنی لگتا ہو تو اس میں اہنہ نے سنواللہ کی غزت میں نے سنی تھی اقبال کی جب عشق سکارتا ہے آدھا بھل خود آدھا بھل تو عجیب سا ایک وجہ سا تاریخ ہوا اور کئی دن وہ کیفیت رہی اور اسی دوران ہی میں نے خواب کے اندر سید نصیر شاہ صاحب کا اندکار ہوا تھا تو اسی خواب میں دونوں کی اکٹھیں زیارت کی تھی اور قرآن کی سب کے جو کارے ہوتی ہیں ایک کار سے اقبال اتر رہے ہیں اور دوسری کار سے نصیر شاہ صاحب اتر رہے ہیں اور میں دور کھڑا دیکھ رہا تھا تو اس کے بعد پھر میں نے پھر اس وال کو ریبولر پڑھنا شروع کیا اور آپ کو میں نے جیسے کہ بتایا گیا ہے میں نے بھی آپ کو نائنٹی ٹو پہ دیکھا رہا ہوسٹ آئیں اور پھر مرا زوق ہوا کہ میں آپ کو دیکھوں اور نائب آپ کے ساتھ سے سنوں تو یہی ہے ایک میرا سوال تنشف کے بارے میں پہلے جو سیشن کے اندر باتیں ہوئیں مادیت پرستی کے روحانیت ہی تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفیر آخراتی حسنہ اس میں فی الدنیا حسنہ کے اندر صرف مادیت ہی ہے کہ اس کے اندر بھی روحانیت ہے جی آپ کا سوال بہت ہی خوبصورت ہے اسلامی نکتہ نظر سے جو مادیت پرستی ہے مادیت پرستی نہیں مطلب غصول مادیت آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ ایک مسلمان کے لیے بہت باعزت سروائیول اس کا بہت ہی پسندیدہ ہے اسی لیے دعا بھی کی گئی ہے کسی مادیت کا روحانیت کے بغیر اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے دنیا کو حاصل کیجئے دنیا کو فتح کیجئے دنیا کو اپنی منزل مقصود نہ بنائیے بس منزل مقصود تو جو ہے وہی ہے اور وہی ہونی چاہیے جی اچھا اچھا کچھ پہلے بھی یہ ڈسکس کیا جا چکا ہے کہ لیمٹیشنز ہوتی ہیں سیٹس کی وجہ سے اسلام علیکم السلام آپ کے لیے ڈس ہری محبت بڑی مہربانی سر اقبال کی شاعری سے پہلے اور اقبال سے بھی ایک عامیانہ سا تعرف تھا لیکن اس محفل کی وجہ سے اس کلاس کی وجہ سے کچھ مانویت کی بھی سجبتہ پڑھ لیمٹ بہت خوب یہ تو بڑی اچھیرمنٹ ہے ہماری اور آپ کی رہنمائی میں سر یہ مجلس میرا جو اپنا مشاہدہ ہے میرے لیے جو ہے وہ دنیا داری کے پنجرہ میں اپنے پوساف تک قید سے ازادی کا ایک سبب ہے کچھ تھوڑا عرصہ کے لیے بشک صحیح ہے تھوڑے وقت کے لیے ملکل صحیح بات باقی صرف میری سجیشن یہ ہے کہ ہم سب کا یہ فریضہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کی تشہیر کریں کہ یہ کلاسز یہاں پہ ہو رہی ہیں کیونکہ اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس وقت میں بھی بالکل ٹھیک ہے اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ اقبال مجھے اپنے پیغام میں میدان عمل میں اکیلہ ہی نظر آتا ہے میرا خود سے بھی اور باقی سب آباب سے بھی شکوا ہے کہ ہم کھڑے تو ہیں پیچھے لیکن منافق ہیں عمل نہیں کرتے ہاں ٹھیک ہے آپ خود اقبال نے بھی تنزن اپنے آپ کے لیے کہا اقبال بڑا عبدیشک ہے من باتوں میں مہلتا ہے گفتار کا غازی بن تو گیا کردار کا غازی بن نہ سکا ایک اور بات جو آپ کی بات سے مجھے اسلامیات جو آپ نے کہا کہ ایسی نشستیں اور ان کی عامیت قرآن کریم میں ہے کونو ما السادقین سچے لوگوں کے ساتھ رہو کیسی کمال کی بات ہے تو اس میں بہت ذمہ دار بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر آپ کو سادقین میسر نہیں ہیں صحبت سادقین میسر نہیں ہے تو ذکر سادقین کے ساتھ رہیں تو چنانچہ یہ جو مجالس ہیں اس طرح کی بات چیت ہے اس میں ہماری روح کو اگر کوئی تسکین ملتی ہے کہ ہمارے کہیں بھی کچھ ہم فائدہ محسوس کرتے ہیں یا کم سے کام ہم اس کو درست اور سچ سمجھتے ہیں تو اس میں موجود ہونا بھی اس حکم کی ایک طرح سے تعمیل ہو سکتی ہے اور اگر ہمارے ذوق کی اس میں تسکین اور سہرابی ہے تو اس سے اچھی اور کیا بات؟ جی واریکم السلام سب سے پہلے تو جو میٹھا آپ کیلئے ہو چکا ہے اس میں زیادہ سمجھتا ہوں لیکن ایک بات ضرور ہے کہ جیسے آئی آئی اس ٹین جو ہے اس کے لئے خاص طور پر عمر بھائی ہیں نمان بھائی ہیں اور جتنے کی باتیں احباب ہیں ان پر اس کے لئے جانب سمجھن صاحب کے خاص طور پر ہمارے کی کعوش جتنی ہیں ان سمجھتا ہے سب کی کعوش ہے اس کو سب صرحتیں ہیں صرف سجیسٹن میری یہ ہے کہ میں جو یہ سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال کو جب ہم بات کرتے ہیں کہ علامہ اقبال بہت شاعر ہے فلسفی ہیں سب سے بڑا فلسفہ ان کا سب سے بڑا ان کے جو کونسپٹ ہم کہتے ہیں کہ خودی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم خودی کا نام تو لیتے ہیں لیکن بے خودی اس کے ساتھ بھول جاتے ہیں جو کہ آپ چونکہ فارسی کے اسے تعلق بکتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ خودی اور بے خودی کا آپس میں کتنا گہرا رسل ہے بے خودی کے بغیر خودی کچھ نہیں ہے اور اردو کے جتنا بھی کلام ہے اس میں خودی کا جو کونسپٹ ہے وہ اس کلیریٹی یا اس تسلسل کے ساتھ ڈیفائنڈ نہیں ملتا جتنا ہمیں فارسی میں اسرار خودی میں یا دوسری رموز خودی میں ملتا ہے تو اگر اس طرح کبھی کوئی حال نکالیا جائے یہ کچھ پروگرام کرتی دے لیا جائے کہ ایک تو فارسی کا تھوڑا سا جو کلام ہے اس کا انٹرڈکشن کر دیا جائے اور خاص طور پر پلسلہ خودی اور بے خودی ٹھیک وہ تھوڑی سی کلیریٹی کے ساتھ ٹھیک میں اس پر صرف یہی کمٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے نہیں انشاءاللہ میں سارے ہی کام آسان کروں گا نہیں ان کی تجویز بالکل بات ان کی درست ہے لیکن اس میں کئی مشکلات ہیں وہ ہم ہم آپس میں بھی ڈسکس کر لیں گے بہت ساری باتیں والیکم السلام کیا حال ہے جناب سب سے پہلے تو آپ کا میں شکریہ دا کرنا چاہوں گا اور اس کی بالت سائجی کی ٹیم کا بھی اور اس کے کورس کے والے نظر سجیشن یہ بھی تھی کہ جیسے دو گھنٹے کا لیکچر ہوتا ہے نا اس میں آدھے گھنٹے کا اگر جو question answer session must کر دیا جائے تو وہ بہت بہتر ہوگا بہت مفید ہوگا آپ کی تجویز بالکل صحیح ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ ہر session میں ہی کچھ حصہ اس کا اگر آدھا گھنٹہ نہیں بھی تو پندرہ بیس منٹ ضرور بلکل discussion ہے کیا والیکم السلام جرام میں بھی ایک لائن ایک کروں ضرور ہفتے میں جو میں سارے گھنٹے گزارتا ہوں بہت سے ڈیفرنٹ کاملات ہیں یہ جو دو ڈھائی گھنٹے ہیں یہ ان میں سب سے بہتری ہیں واہ 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 اور جو ڈڈہی جو بھی آپ کی ذہنی سے بہتری ہوگی اسے آپ اپنے جو معاملات ہیں کہ فیصلہ سازی کا لوگ ہے آپ بہتر فیصلے کر سکے گا یا وہ فیصلے آکے ایک ڈیفرنٹ تھوڑ کی بھی سکتے گا دوسرا ہے کہ یہی گروپ جو کہ آئی ہے اس کا گروپ ہے یا آپ لوگ ایسا رہے ہیں اگر آپ کوئی نیا پاکستان کے لیے کوئی ایسی لیول کو کچھ 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 کنٹریبویشن کو دوسرا ایلیویٹ ہے جو کہ ایک انڈویجیل سے ہٹکے ہے یہ بہت خوبصورت بات ہے میں اس کو سیکنڈ بھی کروں گا انڈوز کروں گا یہ جو ایک دو گھنٹے ہم بغیر کسی دنیوی فائدے کے لیے صرف کرتے ہیں اسی لیے یہ ہمارے دل اور دماغ کے لیے باعث تسکین بھی ہیں چنانچہ ہمیں اگر ہم اپنی عملی زندگیوں میں یہ اوقات بڑھا لیں خدمت خلق کے لیے خدمت انسانیت کے لیے جو بھی ہمارے پاس ہنر ہے اس کا کچھ حصہ ہماری صلاحیت کی بھی تو کوئی زکاة ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے تو جتنا ہم خودغرضی سے بالاتر ہو کر کچھ کریں گے اتنا ہم بہت آسودہ ہوں گے یقینا ہم بہت بھرے بھرے ہوں گے بہت اچھا حامل لگے گا جی جی بھائکو اسلام سر میرا کوسٹن یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان فان کو تضادات کا مجموعہ کیا بنایا ہے جیسے پھر ہم نے سیشن کے سٹارٹ میں بات کی تقدیر کے بارے جی آپ نے اس کے ساتھ ایک ورڈ جو رہا راضی بہ رفاہ ہوئی ہے سر اس کے ساتھ ایک اور ورڈ جو رہا جاتا ہے دعا سر آپ نے کہا تقدیر مقدم ہے پھر ہمیں دعا کیسی کھائی گی اسی کرا شیخسپیر کی موس پیمس لائن ہے مطلب ہر چیز میں کانٹرڈکشن ہے دل دیا تو دماغ بھی دیا دل کی بات کچھ اور ہے دماغ کچھ اور کہتا ہے سر ہم تضادات کا مجموعہ کیوں ہیں بڑے ہی مختصر اور آسان سے سوالات آپ نے کر دیئے فکر انسان ہی تو ہزاروں سال سے ان سوالات کی بھول بھلائیوں میں گم ہے لیکن بہرحال اچھا میں آپ سے بہت سنجیدگی سے بتاؤں کہ میں اکیڈیمکلی تو لگا رہا ہوں گا کچھ آپ کو یہ کر دوں گا فلاں ہے یہ کہا ہاں بہت سے سوالات ایسے ہیں جن کا کوئی جواب نہیں ہے آپ نے اس پر مطمئن ہونا ہے جو بھی کیفیت ہے جو بھی سیچویشن ہے اس پر انسان تضادات کا مجموعہ ہے اور اس کے تضادات چھوٹے نہیں ہیں بہت بڑے تضادات ہیں میرا خیال ہے کہ یہ اس کا حسن بھی ہے میرا خیال ہے کہ آپ توجہ اگر کریں ایسی مخلوق کی طرف ایسی چیزوں کی طرف جن میں کم تضادات ہیں تو ان کا جو جو نتائج کائنات میں نکلتے ہیں وہ بھی کام ہیں مثال کے طور پر فرشتے ان کے ہاتھ ازادات ہیں نہیں وہ اگرچہ ایسی مخلوق ہے جو ہم نے نہیں دیکھی ہے بہت ساری مخلوق ہم دیکھتے بھی تو ہیں نا جو منفرد ہے وہ بہت سارے مسائل کے ساتھ سارے مسائل کے ساتھ جی ہاں تو تو نے یہ کیا غزب کیا مجھ کو بھی فاش کر دیا میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں ان تمام وہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ فارسی کے شاعر حافظ کا شعر اس کا میں ایک مفہوم آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے میرے ہاتھ پاؤں باندھ کے ایک تختے کے ساتھ مجھے جکڑ دیا ہے اس تختے کو ٹھاٹھیں مارتے سمندر میں پھینک دیا ہے اور اندھیری رات ہے اور آپ نے کہا ہے کہ دوسرے کنارے پہ فٹا فٹا ہو اور کپڑے گیلے نہ ہو مطلب حقیقتاً ایسی صورتحال ہے جی اکبر الابادی کا بھی ایسا ایک شعر ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کے ساتھ ہی سروائیو کرنا اور اس سب کچھ کو اون کر لینا مطلب ہم فلسفیانہ سطح پر نفسیاتی سطح پر پتنی اور دیگر علوم و فنون کی مدد سے کتنی توجیحات کر سکیں گے دوسرا مسئلہ جو آپ نے ذکر کیا ہے وہ تقدیر کا مسئلہ ہے وہ بھی ہے بالکل اگر ہم سرنڈر کر رہے ہیں اور ہم تسلیم کر رہے ہیں تو دوسرا جو بھی کہہ رہا ہے بس ٹھیک ہے وہ کہہ رہا ہے کہ تم فلاؤ مجبور ہو جی مجبور ہیں پھر بھی تم مانگو جی ٹھیک ہے مانگیں گے مطلب ایمان ایک الگ چیز ہے ایمان کے لیے ہمیں نہیں مطلوب ہیں منطق اور فلسفی کی دلیلیں اور جہاں ہم بہت مطمئن ہوں ایکچولی نا ہم ایمانیات کو کوئی سائنس سمجھتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ یہ بھی دیگر قیفیتوں یا علوم کی طرح اے بی سی کر کے اور ہر طرف سے سب کچھ ٹھیک ٹھاک کر کے ہم نے اس میں داخل ہونا ہے ایمان کا تو مطلب ہے کہ آپ نے اس کو اچھی طرح سے سمجھ کر بس مانیں اور جو سوالات آپ کے اندر پیدا ہو رہے ہیں ایمان لا چکنے کے بعد آپ کو اجازت ہے کہ ان پر ڈسکس کریں جیسا کہ ہم کر رہے ہیں وہ ناپسندیدہ نہیں گینے جاتے نوجوانوں کے اکثر و بیشتر سوالات اس طرح کے ہیں اور بالکل کیوں نہ ہوں وہ دنیا کو بہت پرجوش ہو کر دیکھ رہے ہیں اور وہ ان حقیقتوں کو اب دیکھ رہے ہیں جو فرض کریں ہم عمر رسیدہ افراد نے تیس چالیس بیس سال پہلے دیکھی تھی ہمارے بھی یہی سارے questions تھے بہت سارے حل ہوئے بہت سارے حل نہیں ہوئے بہت سوں پر ہم نے سمجھوتا کر لیا کہ یہ حل ہو گئے حقیقت ہے بالکل آپ سے میں اخلاص سے بات کر رہا ہوں علامہ بھی کہتے ہیں نا ان کا بڑا ہی خوبصورت شعر ہے معلوم ہے مجھ کو تیرے افکار کہ میں بھی مدت ہوئی گزرا تھا اسی راہ گزر سے مطلب ہر جوانی کا اپنا تجربہ ہوتا ہے ہر علم کی اور ہر شعور کی جوانی کا اپنا تجربہ ہوتا ہے مگر بہت سارے تجربات مشترک بھی ہوتے ہیں آپ کے ذہنوں میں نوجوانوں کے ذہنوں میں جو جتنے بے شمار سوالات جنم لیتے ہیں پہلے والی نسلوں میں بھی جنم لیے ہیں کچھ کے جوابات مل جاتے ہیں کچھ کے جوابات نہیں ملتے یقین جانئے بعض وقت آپ ایسا زندگی میں محسوس کریں گے کہ کچھ ایسے سوالات ہیں جو فرض کریں آپ اٹھارہ بیس سال کی عمر میں یوں سمجھتے تھے کہ اگر ان کے جواب نہیں ملے تو وفات واقعہ ہو جائے گی یا اگر ان کے جواب نہیں ملے تو کوئی علم کوئی فن کچھ بھی نہیں ہے سب بیکار ہیں تو آپ محسوس کریں گے کبھی کہ تیس تیس چوبیس پچیس ممکن ہے تیس کہ وہ سوال آپ کے لیے میٹری نہیں کر رہے ہیں وہ اسی طرح موجود ہیں ان کا کوئی جواب نہیں ہے وہ آپ کے ذہن سے ڈیلیٹ ہو گئے ہیں ان کی جگہ پر نئے سوال آ گیا یا ان کی جگہ پر اتمنان آ گیا یا کچھ ایسی کیفیتیں آ گئیں تقدیر بلکل برحق ہے دعا بلکل برحق ہے بلکل حکم ہے اس کا جس زبان نے کہا ہے کہ تقدیر حق ہے اس زبان نے کہا ہے کہ دعا مانگو اور کسرت سے مانگو تقدیر کے پابند نہ بات آتو جب کہا مومن پر دیکھتا ہے احکامِ الٰہی کا ہے پابند تو باقی تضادات کی بات ہے بلکل آپ درست کہہ رہے ہیں خیر اور شر کا ایک عجیب و غریب کمبینیشن یہ بنا دیا ہے ایک طرف اتنی شدید خواہشیں ہیں دوسری طرف ہاتھ پاؤں بدے ہوئے ہیں یا وسائل نہیں ہیں یا کچھ اور مسائل ہیں وہ آدمی کر ہی نہیں سکتا ہے وہ سارا کچھ موجود ہے اور یہی آپ فرمائیے ایڈ کیجئے محروم یہ ساری الجنے حال ہوتی ہیں کافی درست ہے درست ہے اور بیچان بھی رہتے ہو یعنی پھر وہ تسکین نہیں ملتی ہے آپ میں سے کچھ لوگ سوفی لٹریچر پڑھتے ہیں جی ایک اور کوئیسٹن تھا جی سارا اور آپ نے اس کے ساتھ کہا کہ اللہ تعالیٰ انسان کی شہرک سے زیادہ بری بے جو گے قرآن پاک ملک سارا جی پھر خالق اور مقلوق کے در میں ان کوئی فردہ نہیں رہنا چاہیے لیکن سر مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہر انسان کو ایک روحانی کلیکٹر کے ضرورت ہوتی ہے مطلب وہ خود اللہ تعالیٰ تک نہیں پہن سکتا اور اس کے ایکسامپلز جیسے ملانا رونی اور شمس تک گریز ہے ایک استاد اور ایک شاگر ٹھیک انہوں نے ایک دوسرے کو کمپلیٹ کیا ایک انسان کے پاس روحانی چیزیں تھی اور ایک کے پاس دلاؤں اصل میں میں بیٹھا ہوا ہوں تو پھر میں بھی بڑے بڑے سوال کروں اور جوال کروں میں کافی دیر سے کھڑا ہم اس بڑھا پہ میں اچھا اور اسی طرح دوسری ایکسامپل لیکن ہم انبیاء کو دیکھیں تو ان میں حضرت موسیٰ نے حضرت حرم کا ساتھ مانتا اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کو مانگا بلکہ سر تو پھر انسان خود تو کمپلیٹ نہیں ہے تو ایک بار کا کیا یہ شیر غلط ہو جاتا ہے نہیں 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 اس میں بھی تھوڑا سمجھا نہیں سکا وہ رابطے یا واستے بیچ میں جو بلکل خلوص سے رہنمائی کرتے ہیں اور ادھر ادھر نہیں لے جاتے اور ان واسطوں میں خودغرضی کسی طرح کی نہیں ہے ایکسپلائٹیشن کوئی نہیں ہے بلکل وہ درست ہے جو دروازہ ہے جو دروازہ نمہ چیزیں ہیں وہ تو مسائل ہیں جو دروازہ ہے تو آگے ایک پنجرہ ہے کفص ہے وہ تو آپ کو اپنی ذات کا اسیر بنا لیں گے اپنے کسی سلوگن کا اسیر بنا لیں گے وہ تو ایکسپلائٹرز ہیں یہ مقصد ہے ان کا علامہ کا بین ہی وہی نکتہ نظر تھا جو بہت ذمہ دارانہ علماء کا نکتہ نظر ہے کہ قدر اور جبر کے بیچ میں ہے معاملہ سیکنڈ لاسٹ وہ بھی بتا دوں گا آپ کو سب سے پہلے تو جی میں آپ کا سوسائیٹی کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں بہت ہے میرا آپ سے ایک بریف سا پریکٹیکل کوئیسٹن ہے میں کچھ سٹوڈنٹ بھی ہوں ٹیچر بھی ہوں پیرینٹ بھی ہوں اور میرا تعلق انجینئرنگ پروفیشن سے ہے ایک ایک باریر اگر آپ نے اکبال کو سمجھنا ہے تو اردو کو میں نے زیادہ سمجھا جب میں نے عربی سیکھی کیونکہ اردو میں کافی عربی کے مسارے سرگوئے ہیں لیکن جو فارسی ایک ڈیفیشنسی ہے وہ پہی بھی نہیں پڑھائی جاری اور اگر آپ نے اکبال کو سمجھنا ہے انگیج کرنا ہے تو اس کے الفاظ کو سمجھنا ہے بہت بہت ضروری ہے اور جب میں نے اس پر اپنی ریسٹ کی تو میں نے دیکھا آپ کی اس پر کتاب بھی ہے بزیریہ کلام اکبال جی وہ میں نے خود پڑھنے کی کوشش کی ہے لیکن اگر وہ ایک کورس کی شکل میں ہو اور تو وہ بہت یوسفل ہوگا اور وہ ہمارے لئے بھی یوسفل ہوگا اگر کسی طرح اس کو ایسا ڈیزائن کیا جائے کہ بچے بھی آسکے ہیں تو وہ بہت یوسفل ہے کیونکہ اس سے پھر صحیح معنوں میں آپ کوئی کیسے میجھ کر سکتے ہیں آپ کی تجویز بہت اچھی ہے مگر بڑی مشکل تجویز ہے یقینا اکبال کو اگر سمجھنا ہو تو اکبال نے اکبال کے کلام کا دو تہائی حصہ فارسی میں ہے یعنی تو تھرڈ پویٹری ان کی فارسی میں ہے اور فارسی ویسے بھی اردو والوں کو جن کی اردو قومی زبان ہے اور اگر وہ اس پر فخر محسوس کریں تو ان کو کچھ نہ کچھ فارسی آنی چاہیے فارسی سکھانے کا لاہور میں ہمیشہ سے کچھ نہ کچھ چلتا رہا ہے ذریعہ مثال کے طور پر ایران کلچر سنٹر جیل روڈ پر ہے وہاں کورسز فارسی کے تین تین ماہ کے ہوتے رہتے ہیں ابتدائی فارسی ہوتی ہے وہ اتنا ہو جاتا ہے کہ آدمی کچھ اس سے سیکھ لیتا ہے پنجاب یونیسٹی میں اور شاید گورنمنٹ کالیج یونیسٹی میں پرزین لینگویج کے ڈپلومہ بھی ہوتے ہیں اس کے علاوہ دو ادارے ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں اور وہاں بھی بہت اچھا پرزین لینگویج کا ہے کورس ایک گورنبرگ میں ہے اس کا نام ہے ہستو نیست وہ کچھ کلچرل سٹنگز کرتے ہیں ایونٹس کچھ کرتے ہیں وہاں وہ فارسی کی ٹیچنگ کا بھی انتظام ان کے ہاں ہے دوسرا اقبال ہی سے منصوب ایک اچھا ادارہ ہے دبستان اقبال یہ بھی گورنبرگ ہی میں ہے مین اسی پر وہاں بھی اس وقت بھی فارسی کا کورس چل رہا ہے ایران کلچر سنٹر کے تعاون سے محکمہ اوقاف بھی فارسی لینگویج کی کلاسیں کروارہ آئے اور یہ ایوان اوقاف ہے جی بی او کے پاس مال روڈ پر ان کے مطلب دن اوقات یہ مختلف ہیں لیکن یہ سارے میں عرض کر رہا ہوں ایوان اقبال میں بھی اقبال اکیڈمی نے شروع کیا تھا جن کتابوں کی طرف آپ کہہ رہے ہیں نا تدریس فارسی بزریہ کلام اقبال وہاں نے ایک کوس ڈیزائن کیا تھا وہاں وہ تقریباً دو سال وہ کلاسیں جاری رہی اقبال اکیڈمی میں اب وہ جاری نہیں ہیں اس کو امپروف کرنا چاہیے لیکن اگر آپ لوگ اپنے طور پر جو سنجیدگی سے یہ شوق رکھتے ہوں تو ان سارے اداروں میں سے جہاں کہیں مناسب ہو ایک آدھ کوس کر لیں میرے خالے وہ ہفتے میں دو گھنٹے ہوتا ہے دو دن یا اس طرح سے کچھ تو ایک تین مہینے یا چار مہینے لگا چکنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ براہ راست کچھ کنسلڈ کر سکیں کیونکہ فارسی کی بھی ساری کتابوں کے انگریزی تراجم بھی ہیں اردو بھی ہیں الفاظ بھی ہیں ان کے میننگز ہیں ظاہر ہے اور کچھ تمیٹک ڈسکیشنز بھی ہیں تو وہ کام چل سکتا ہماری بھی خواہش اور کوشش تو ہے کہ یہ اردو والا کام اگر اردو والی کتابیں ان کی مکمل ہو جائیں تو پھر اگر ممکن ہو تو فارسی کا بھی یا تو ساری کتابوں کا یا کم از کم ایک کورس جو ساری کتابوں میں سے کوئی سیلیکشن کر کے جو بھی اس کی کوئی صورت بنیں گی اگر کوئی ہو سکا تو یقیناً وہ ہوگا کنوں نے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہو جائے گا وہ تو کدھر سے آواز آ رہی ہے سر میں نے 92 میوز اور صبح نور پہ آپ کو دیکھا تھا اور آپ سے ملنے کی بہت سیادہ خواہش دی اور سر نظیر احمد صادی جوہاں وہ بتا رہے تھے کہ وہ بتاتے ہیں بار بات کہ آپ سنجاب انیورسٹی میں ہوتے ہیں میرا احمدلہ انمشن ہوا لاث تیر میں نے وہاں پر جا کر آپ کو ٹھونڈا تو آپ ملے بھی اور پتا چکا کہ آپ رمزل جا چکے ہیں تو ٹھیک میں سوچتی تھی کہ پتا نہیں آپ سے کب ملاقات ہوگی میں نے یہ بہت خوشی کی بات ہے اللہ تعالی آپ کو خوش رکھتے ہیں اللہ تعالی آپ کو مشہ سلامت رکھیں آپ کی سمائی رہا مشہ ایسے ہی لیتے ہیں اور ہمیں آپ سے سبادہ ہونے کے لیے بہت مہربانی یہ لاسٹ تھا واؤ واؤ کیسی خوشگوار اور بہت اچھی گفتگو پر یہ اختتام پذیر ہوا آپ سب بھی سلامت رہیں اللہ تعالی آپ کا حمیہ ناصر ہو اور اللہ تعالی آپ کے اس جذبے کو وہ اس کو وہ عجر دے جس کے آپ مستحق ہیں خدا حافظ السلام علیکم